بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیلی کے بیس تیس چالیس پچاس یا سو ڈالر جو ہیں وہ کیسے کم آ سکتے ہو آسان طریقہ بتاؤں گا سب سے آسان طریقہ وہ کیسے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں تا کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھا جائے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے گائیڈ کرتا ہوں پھر لیپ ٹاپ کی سکرین پر چلیں گے اور سمجھاؤں گا آپ کو اچھا سب سے پہلے آپ سگنل فولو کرتے ہیں کبھی سگنل آتے ہیں گروپ میں کبھی نہیں آتے ہیں میں جو ہوں ہفتے میں تین جار بار سگنل جو ہے ڈال دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے وہ پروفٹ میں ہی جاتے ہیں کبھی کبھی لاؤس ہو جاتا ہے لیکن یہ جو میتھرڈ ہے آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولو کمپیوٹر ہے اس پہ کھولو اور بیٹھ جاؤ آپ دیکھتے رو جیسے ہی میں آپ کو جو طریقہ بتاتا ہوں وہ ہو تو آپ نے ٹریڈ لگانی ہے اس حساب سے باندھ کرنی ہے ڈیلی کے ایک ٹریڈ بے آپ کو چار پانچ ڈالر دس ڈالر انویسمنٹ کے حساب سے ہے انویسمنٹ پچاس ڈالر ہے تو دو تین ڈالر بچیں گے پانچ سو ہے تو دس کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیوریج جو ہے پانچ ایکس دس ایکس کے درمیان رکھنی ہے اسے اوپر بلکل بھی نہیں جانا اکاؤنٹ واش ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا بہت سارے اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں یہ جو ابھی ٹریڈ کچھ لوگوں نے لگائی تھی نا انیس سے ڈائریکٹ سترہ پہ گیا ہے بٹکوئن اور پھر اوپر گیا ہے بہت سارے اکاؤنٹ واش ہو گیا ہے آپ نے کبھی بھی ٹین ایکس سے اوپر جانا ہی نہیں ہے میں تو پریفر کروں گا آپ کو سجیسٹ بھی یہی کروں گا کہ پانچ ایکس سے اوپر نہیں جانا اچھا یہ تو ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹریڈنگ بھی وہ ایپ سائٹ ہے وہاں چلیں گے ایک انڈیکیٹر بتاؤں گا بہت اچھا انڈیکیٹر ہے اس کو فالو کرنا ہے اور ٹریڈ لگانی ہے کوئی سگنل کو فالو نہیں کرنا کسی کو مطلب آپ اپنی مرضی سے کرو گے آپ کو خود پریکٹیس ہو جائے گی کہ کیسے فالو کرتے ہیں اور سگنل لوگ کیسے بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی تھرٹی ہوتا ہے اس میں میں آپ کو دیتا ہوں کہ نائنٹی اور ٹین پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ آپ پروفٹ لوگ ہیں اور ٹین پرسنٹ لاؤس ہو سکتا ہے طریقہ جیسے بتاؤں گا ویسے ویسے کرنا ہے یہ سب سے آسان میتھڈ ہے اور اس کے علاوہ تھوڑے سے اور میتھڈ ہے مشکل انڈیکیٹر ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا جاؤں گا آپ کو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے تو لیکن یہ ان کے لئے بیسٹ ہے جو ابھی نیو یوزر ہے نئی ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے ڈیپوزٹ نہیں کرنا مطلب کسی کو پیسے دیکھیں کہ وہ میں ڈیپوزٹ کر لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں آپ کو پرافٹ دیتا رہوں گا نہیں ایسے نہیں کرنا خود بائنانس کو کوئن میں ڈالیں نیچے لنک ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ بنانے کا کیسے بنانا ہے کو کوئن پے وائنانس پے پیچر ٹریڈ کیسے کرنی ہے سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ وہ دیکھیں اور خود بیٹھ کے لیپٹاپ اوبن کر کے بیٹھ جائیں گراف دیکھتے رہیں اور ٹریڈنگ لگاتے رہیں اور ڈیلی کی اچھی خاصی ارنگ یہاں سے آپ کریں اچھا تو آپ کو میں لیپٹاپ کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پر اچھا تو لیپٹاپ کی سکرین پر آگئے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے ٹریڈنگ ویو ٹریڈنگ ویو جیسے ہی آپ لکھیں گے یہاں پہ تو آپ کو آگے بیٹھ کوئن نظر آئے گا تو ٹریڈنگ ویو بیٹھ کوئن پہ کلک کریں اور سب سے پہلا جو لنک ہے اس پہ کلک کر دیں اس کا لنک جو ہے میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ جوئن کر سکتے ہو تو سب سے پہلے اس پہ آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو بہت اچھا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ سی مور ایڈوانس چارٹ تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو بیٹھ کوئن کے چارٹ پہ لے جائے گا جو اس کا پروفیشنل چارٹ ہے اس پہ لے جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہوگے پروفیشنل ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں اچھا یہ چارٹ پہ آ گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کینڈلز والا چارٹ اوپن ہے میں نے اوپن کیا ہوا تھا اور میں کینڈلز ہی سیلیکٹ کرتا ہوں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ یہاں پہ دیکھیں یہ شو کر آ رہا ہے کہ کتنا بیٹھ کوئن اوپر نیچے گیا ہے لیکن یہاں سے ہم یہ آئی ڈیا نہیں لگا سکتے کہ کب ہم نے ٹریڈ لینی ہے اس کے بعد یہ کونے میں آپ کو بیٹھ کوئن نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے کوئن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے کوئن پہ ہم نے ٹریڈ لگانی ہے یہ پلس کا نشان ہے یہاں پہ سیمبل ایڈ کر سکتے ہیں یہ آگے کتنی دیر کا آپ کو چارٹ چاہیے ایک گھنٹے کا پانچ منٹ کا دو گھنٹے کا منت کا تو آپ ایک گھنٹہ ہی سیلیکٹ کریں اگلا ہے جو کینڈلز یہاں سے آپ جوئن کر سکتے ہو کہ ہمیں کون سا گراف چاہیے لائنز والا ماؤنٹینز والا تو کینڈل بیسٹ ہوتا ہے آپ کینڈل ہی سیلیکٹ کر کے رکھیں نیکس جو ہے وہ ہے انڈیکیٹر یہ بیسٹ ہے سب سے اچھا یہ انڈیکیٹر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آج جس پہ ہم بات کریں گے سب سے آسان انڈیکیٹر ہے اس کو ہم جوئن کریں گے آر ایس آئی ہم یہاں پہ آر ایس آئی ٹائپ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ورک کیسے کرتا ہے اچھا آر ایس آئی پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو اینا ریلیٹیف سٹرینٹھ انڈیکس اس پہ کلک کریں گے پسٹ والا ہی تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آگے اس کو کروس کر دیں گے اور نیچے اب چارٹ کے نیچے آپ کو شو ہو رہا ہے ایک اور گراف یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیپٹاپ پہ یا کمپیٹر پہ دیکھیں گے زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا اچھا اس کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پہ کونے میں کلک کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا تو اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہیں سے آپ چھوٹا گر کے ساتھ کینڈلز بھی دیکھ سکتے ہو لیکن کیونکہ میں نے آپ کو یہی آج انڈیکیٹر سمجھانا ہے تو ہم اس کو فل سکرین کر لیتے ہیں اور یہ بیٹ کوئن کا چارٹ ہے آپ کو کسی بھی کوئن کا اوپن کر سکتے ہو میں کسی اور کوئن کا بھی اوپن کر کے آپ کو دکھا دوں گا اچھا پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ یہاں سے آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہو اگر آپ لالچ نہ کریں اور آرام سے ٹریڈنگ کریں ویٹ کر کر کے یہ نہیں ہے کہ جلدی میں ٹریڈنگ کرنی ہے اب یہاں کیا ہے یہ جو گراف جا رہا ہے اگر یہ نیچے والی لائن کو ٹچ کرتا ہے جیسے میں کرسر آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے وال لائن کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ اوپر جائے گا کبھی نیچے وال لائن سے بہت زیادہ نیچے بھی چلا جاتا ہے لیکن جب نیچے وال لائن کو ٹچ کر کے تھوڑا سا اوپر آئے تو آپ نے اوپر کی ٹریڈ لینی ہے کیونکہ اس کے بعد اوپر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اوپر گیا ہے ارام ارام سے گیا لیکن گیا ہے اس کے لئے جب اوپر والی لائن کو ٹچ کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ کہ باہر سلا گیا ہے لائن سے جب باہر ہو تب ٹریڈ نہیں لینی جب واپس دوبارہ اندر انٹر کریں یہ لائن جو ہے تب آپ نے ٹریڈ لے لینی ہے اب یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا نیچے آیا ہے یہ تو آپ اگر یہاں پہ سیل چھوٹ کی ٹریڈ لیتے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہوتا اسی طرح آگے چل کے دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ دوبارہ نیچے ٹچ کر رہا ہے اور نیچے جیسے ٹچ کر رہا ہے تو جب یہ واپس لائن سے اوپر نکلے تو آپ نے پر ٹریڈ لینی ہے اگر انیس ہزار پہ یہ نیچے ٹچ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اوپر کی ٹریڈ لے رہے ہو تو انیس ہزار دو سو پہ پہنچے تو ٹریڈ بند کر دو زیادہ پروفٹ کے چکروں میں نہیں پڑنا اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے ایک منٹ میں اس کو یہ اوپن ہو گیا اس کو آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ جائے ویسے میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ ایک بار لائن سے باہر گیا ہے پھر اندر ہے پھر لائن سے باہر گیا ہے اور پھر نیچے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کافی زیادہ نیچے آنے والا ہے اسی طرح اگر نیچے سے ہو تو اس کا مطلب کافی اوپر جانے والا ہے فیلال آپ ان چکروں میں نہ بھی پڑیں تو جیسے ہی نیچے ٹچ ہو لائن کو ٹچ ہوا پھر واپس اوپر جانے کی ٹرائی کی جیسے ہی تھوڑا سا اوپر گیا آپ نے ٹریل لے لینی ہے تھوڑا سا پروفٹ تین چار ڈالر پانٹ ڈالر دس ڈالر کا جیسے پروفٹ بند کر دیں اب یہ ساری دیکھیں آپ پوری اگر لائن دیکھتے ہیں نیچے ٹچ کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے اوپر ٹچ کرتا ہے تو نیچے جاتا ہے اب یہاں سے نیچے ٹچ کرنے کے بعد کافی زیادہ نیچے چلا گیا تھا لیکن جب اوپر گیا تو بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے تو یہاں پہ جن لوگوں نے ٹریل لی ہوگی تو بہت پروفٹ میں گئے ہوں گے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ درمیان میں کھڑا ہے یہاں پہ ایسی جگہوں پہ ٹریل نہیں لینی تو لاؤس ایسی جگہوں سے ہی ہوتا ہے آپ کو جیسے یہ اوپر وائل لائن کو ٹچ کرے باہر جائے یا ٹچ کر کے واپس نیچے آئے تب آپ نے لینی ہے اب دوسرا کوئن سیلیٹ کرتے ہیں سولانہ سیلیٹ کر لے تو ہمیں یہاں سے اس کا بھی وہی حال ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی جب اوپر ٹچ کر کے نیچے آئے اور نیچے سے ٹچ کر کے آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا تو جب اوپر کی ٹریل لوگوں نے لی ہوگی تو پروفٹ میں گیا ہوں گے اب جب یہ اوپر لائن کو ٹچ کرے اور ٹچ کرنے کے بعد یہ فوراں سے نیچے آئے اور تھوڑا سا بھی نیچے آتا ہے تو آپ نے نیچے کی ٹریل لینی ہے اور زیادہ پروفٹ کے چکروں میں جانا ہی نہیں ہے ونہ آپ کو لاؤس بھی ہو سکتا ہے آپ نے ریزینیبل پروفٹ جو ہے بک کرنا ہے اور نکل لینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر والی لائن کو ٹچ کیا اور جیسے ہی نیچے آنے لگا آپ نے ٹریل لگائی رکھی ہے یہ واپس بھی اوپر جا سکتا ہے تھوڑا سا پروفٹ لینے کے بعد آپ نے باہر نکال آنا ہے ٹریل سے پھر اگلی ٹریل کا ویٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کو غور سے ریٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹریل لینی ہے تو اس طرح سے آپ نے سگنل فولو کرنا ہے میں نے آسان طریقہ بتا دی ہے آپ کو تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھ لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک اور انڈیکیٹر بتاؤں گا جو بہت کام کا ہے تو اس ویڈیو میں ملتا ہے ویڈیو اچھ لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ جزاک اللہ